اللہ علیکم محمود سعید ہے جناب نینکوکر صاحب نے آج پھر حکم دیا ہے کہ جو خبر ہے وہ دوہ سی اس تارکنے بات ان کے بارے میں خاصت کو جو اسی اسالم سی کرے ان کے بارے میں جو خبر ہے وہ میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں نئی خبر تو نئی خبر یہ ہے کہ پہلے یہ خط لکھتے تھے اپ شیپن کے لیے تو وہ یہ کہتے تھے گوڑنٹ ڈاکومنٹس لائیں یا آپ کو ایک ڈیٹ فکس دے جاتے تھے اچھا اس طرح یہ ہوتا تھا کہ جو جو آپ مینے یا دو مینے بعد انہوں نے آپ کو اپ شیپن کے کہا ہوتا تھا تو لوگ ادھر ادھر کھسر جاتے ہیں اس کا حالہ پہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اب یہ موقع نہیں دیں گے ہر مطلب جو کیمپوں میں وہ روزہ حاضری ہوا کرے گی اور یہ بندے کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور ادھر ادھر جارے کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ جو لاکہ وہاں تک وہ محدود کر دی جائیں گے ایک مطلب محدود لاکہ میں یہ پابند کر دی جائیں گے اور یہ قانونی شکل اصولی طور پر یہ بن گیا ہے لیکن یہ قانونی شکل جو ہے نا وہ چند دن تک ہو جائے گی اس کی تو یہ تھوڑی پریشانی والی بات ہے اور خاص اور پھر جو بیٹروں پہ جو پکڑے جائیں گے یا پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو گیا اب ایک اور بات میں بڑی ضروری کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے بعد پورتگال گئے یا سپین کے اگر پیپر ہو یا اٹلی کے پیپر ہو تو لوگوں نے یہاں میں بھی اسالم کروایا تھا اپنے بہت مسائری کی وجہ سے وہ یہاں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیسز بھی خراب ہوتے ہیں ایک سلوگوں میں اگر کیس خراب ہوں تو آپ بے شک ان کو ڈاکمنٹس دے دیں میڈلین پیپر یہ کو کام کہا کے اور جب پڑھ گیا آپ جیل میں جب دے دیتے ہیں تو ان کو جی ہم وہاں پہ تھے سپین میں ہمارے پیپر ہمیں وہاں بھی دو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ پاسپورٹ نہیں دیں گے اگر آپ کو آپ پاسپورٹ اپنا دیں گے تو پھر آپ کو سپین، اٹلی، پورتگال، جہاندے پیپر ہوگے سپین میں بھیجیں گے ادھروائی سے سیدھ آپ کو پاکستان ریپورٹ کریں گے پھر وہاں سے آپ کو آنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ یہ شپیریں ایسا لگا دیں جس میں پورے یورپ میں آپ کی ایک کے لیے کچھ حرصے قلی پہ بندی ہو جائے تو یہ آپ جن کے کسیز خراب ہیں یا صورتیں خراب ہیں وہ بورٹ کر لیں دیکھ لیں اب یہاں پہ ویسے بھی دنیا دنیا کے جو احالات تبدیل ہو رہے ہیں تو لوگوں کے مزاج بھی بدل رہے ہیں اسی طرح پھر آگے حکومتوں کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے مسائل جو مزاج یا وہ بھی بدل رہے ہیں جرمینی میں لیبر کی بڑی کمی ہے لیکن اس کا بھی انہوں نے حال نکالا ہوا ہے وہ لیبر جاتا تر یہ آورسیز کے ذریعے پوری کرتے تھے جو سالم سیکھ کر ہوتے تھے تو سٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں اب تو کافی تعداد میں سٹوڈنٹ تو اس میں دیکھ سلیہ تو یہ ہی رہی جاتی ہے کہ وہ جاتے نہیں پچیس تیس پرسنٹ سٹوڈنٹ جو ان کیا جو پچھلے دنوں بھائی ڈیٹائنوں نے دیا ہے اس میں بیس سے پچیس پرسنٹ جو سوڈنٹ ہیں وہ واپس رہے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جلے جاتے ہیں باقی جو جانبنی میں رہے جاتے ہیں یا ترہاں اچھی ہیں سہولت ہے سیف ہے یہ سارا کچھ اچھا جو لیبر کے لیے وہ استعمال کرتے جو لوگ آتے تھے تو وہ لیبر کی کمی کافی آتا کو پورے جاتے تھے لیکن اب ان کا برازیل سے بھی ان کی باتشت ہوگی ہے کافی سارے لوگ برازیل سے اب آئیں گے اسی طرح یوکرین سے لوگ یہ لیں گے تو جو ایسیہ کے لوگ ہیں خاص اور جو مسلم مالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سخت ہی ہوگا یہ نہیں چاہتے کہ آگے مزید ہمارے یہاں پر مسائل پیدا ہوں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ آپ ہی سمجھتے ہیں ہم ہی سمجھتے ہیں اور پھر جو محشر کے مستہ میں ہو رہا ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ پیدر پہ ایسے واقعات ہوئی تھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پچیس تیس سال پہ بھی ایک رہے جانب بندہ تو ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ مذہب بھی دشمن ہے تو یہ اسلام دشمن ہے تو وہ بندہ مچور نہیں ہوتا تو ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جذباتی قسم کی جس کی وجہ سے جس کے ایک حرکت کی وجہ سے سب پہ اثر پڑتا ہے جیسے افغانستان کا جو واقع ہوا تھا افغانی کا تو افغانی میں اپورٹنش شروع کر دیا انہوں نے اس طرح سیورین کے ساتھ بھی ان کے امتیازی سلوک ہو رہا ہے افغانیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی ان کا اتنا اچھا روئیہ نہیں ہے اس لیے جو پاکستانی اسائلم سیکھر آ رہے ہیں وہ بڑا سوچ سمن کے آئے ہیں کہ تبدیلییں کافی ہو چکی ہیں اور اپنے چیکھیں اس کو بیرار سمجھے آپ یہ کیوں ہوتے ہیں یہاں پہ کس طرح ہم بیان کر رہا ہوں تو امید ہے اگر کو مزید سوال ہو تو آپ اس میں کمنٹس میں لکھ دیجئے گا تو آپ کو بھی سوال کا جواب دیا آپ کو مہ جائے گا سختیاں تھے آج تو پران ہیں جنہوں سے بھی پچیس آر گودوں میں بہت سخت ہی کہ تیس آر انہیں تو سیار ذکر کھا رہے ہیں لیکن ہوں سکتے ہیں اور سن ہے سکتے ہیں ہوں نہیں جی جی بہت فرق ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اگر آپ کا مارا یہ پروگرم پسند آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ تاک پہنچی رہے اسی کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ موسیقی